اس ٹائم عدلیہ میں ایجنسز کی مداخلت کے حوالے سے ایک بڑا فیصلہ آ چکا ہے لاہور ہائی کورٹ کا اور لاہور ہائی کورٹ نے پانچ ایسو پیز اس حوالے سے جاری کر دی ہیں کسی قسم کی مداخلت نہیں برداشت کی جائے گی آپ دیکھنا یہی ہے کہ ان ایسو پیز پر عمل ہوگا بھی یا نہیں مزامل صاحب آپ کا انالیسز اس حوالے سے جسٹس شاہد کریم نے عدلیہ میں مداخلت کے حوالے سے پانچ ایسو پیز جاری کیے ہیں لیکن یہ انتہائی سخت قسم کی ایسو پیز ہیں ریکارڈنگز بھی ہوئی اب میرا نہیں خیال کوئی سخت قسم کی ایسو پیز ہے میں آپ سے متفق نہیں ہوں دیکھیں انہوں نے کیا کہا ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی وزیراعظم آفیس سے کہا ہے کہ آئی بی اور آئی ایس آئی اور تمام سیول اور ملٹری ایجنسیوں کو ہدایت دیں کہ وہ اعلیہ اور ماتاید اعلیہ کسی جج کو اپروچ نہ کریں آپ کا خیال ہے پہلے وزیراعظم نے یہ ہدایت دیویں یہ کہ اپروچ کریں وزیراعظم صاحب کے پاس یہ ہدایات پہلے سے موجود ہیں یہ ایسو پیز کوئی نئے نہیں ہے کوئی ہدایات ہیں ہی نہیں میرا مطلب ہے آپ کوئی نہ پہلے اپروچ کرنے کی ہدایات ہیں نہ اپروچ نہ کرنے کی ہدایات ہیں اور ایسے کام ہدایات کے محتاج نہیں ہوتے پہلی بات آپ یہ سمجھیں اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کبھی اپروچ کیا بھی جاتا ہے تو اس کا ثبوت نہیں ہوتا عدریہ کے پاس بات ہیسے میں ضرور ہوتی ہے کہ مجھ سے ایسا ہی کے ایک بندے نے ملنے کی کوشش کی نہ اس کا نام ہوتا ہے نہ اس کا پتہ ہوتا ہے نہ اس کا نمبر ہوتا ہے جج کے پاس اور وہ فون کے علاوہ آپ کے سامنے حاضر بھی ہو جاتے ہیں نہیں پتہ نہیں اس کا اصل نام سے آتا ہے یا نہیں آتا ہے آپ میری بات سمجھئے اسی طرح جو چھے ججز نے اسلامباد ہائی کورٹ کے بھی لکھا ان میں بھی کوئی ثبوت نہیں ہے کسی چیز کا الزام ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بھی جو انہوں نے ہدایت جاری کی ہے ایک لیٹر جاری بھی کر دیں تو اس خط میں بقاعدہ طور پر انہوں نے اپنی اگزیمپلز کوٹ کر کے ان کا کیا ثبوت ہے مبینہ ان کا کیا ثبوت یہ ایسے ہی ہے جیسے میں کو مجھے آ جائے ایسا ہی کہ افسر نے فون کر کے کہا آپ نے پروگرام میں اس ٹاپک پر ڈسکس نہیں کرنا میرے پاس اس کا کیا ثبوت ہمارے ملک کے ججز کا یہ حال ہے میری اور آپ کی سیکیورٹی تو یہ چیزیں اسی لیے انویسٹیگیٹ ہو کے پروو نہیں ہو سکتی میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں اب انہوں نے کہا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اگر پرائیم نیسٹر ایسا ایک نوٹیفکیشن جاری بھی کر دیتے ہیں تو اس کی حیثیت سیریمونیل ہے کریں گے ہاں کر دیں گے سیریمونیل ہے کہ کوئی کوئی رابطہ نہ کرے لیکن یہ سیریمونیل ہے میرا نہیں خیال اس کے نتیجے میں کوئی تبدیلی ممکن ہے عمل درامت تبدیلی ممکن ہے میں سمجھتا ہوں دوسرا انہوں نے کہا آئی جی پنجاب جو ہیں وہ اپنے ماتایت افسروں کو عدلیہ میں مداخلت سے روکنے کے لیے ہدایات جاری کریں ججی سے دور رہیں دور رہیں گے جی کوئی کوئی مداخلت نہیں کرے گا اور انستاد ہے کہ دیشت کر دی عدالتوں کی سیکیورٹی کے حوالے سے اگر کوئی فاتحی اقتامات کرنے ہیں تو جج سے مشافرت اور اتفاق کے رائے کے بغیر نہیں ہو سکتے اب ایسے بھی جو عدالتوں کی سیکیورٹی ہے وہ ججیس کی ہی ڈومین ہے ملہ آپ ججیس کی ہی مرضی سے عدالتوں کی سیکیورٹی کی جاتی ہے لاہور آئی کورٹ کی سیکیورٹی چیف جسٹس کی مرضی سے سیکشن ججیس کی مرضی سے لیکن اگر اس کے بعد اب انہوں نے یہ کہا ہے کہ ججیس کی مرضی کے بغیر سیکیورٹی نہ کریں تو کل کوئی واقعہ ہو گیا تو ذمہ دار بھی تو ججی ہوگا اور واقعات تو اس سے پہلے ہوگا میری بات کسی عدالت میں کوئی واقعہ ہو جاتا ہے تو پھر پولیس کہے گی کہ ججیس ہیب نے یہ سیکیورٹی کرنے کی اجازت نہیں دی تھی ہم نے کیا تھا حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط اداعیت ہے یہ جو قانون نافذ کرنا ہے امن و امان قائم کرنا ہے سیکیورٹی کرنی ہے یہ ججیس کا کام نہیں ہے یہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے ججیس کو یہ کام اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے ملا اگر کئی دہشتگردی کا خطرہ ہے کئی اور کوئی threat ہے تو اس کا action لینا قانون نافذ کرنے والے اداروں کا کام ہے جج کا کام نہیں ہے جج کے پاس ناو فورت ہے وہ جا کر جج کو کہیں گے کہ جی کال یہاں بام دماغے کا خطرہ ہے جج کیا کہہ گا کہہ گا نہیں آپ عدالتیں کھول دیں سب راستے کھولے رکھیں ہوتا ہے تو ہونے بھی آج اگلے دن بام دماغہ ہو جائے گا وہ کہیں گے ہم نے تو جائش صاحب کو بتا دیا تھا اور ہو گیا وہ کہیں گے جی کال یہاں بڑی خود دہشت کردی کا خطرہ ہے جائش صاحب کہیں گے میں نہیں مانتا آپ کرنے دن جو ہونا ہے اگلے دن ہو جائے گا تو ہم کیا جائش صاحب کو گرفتار کر لیں گے کہ آپ کو بتایا تھا کہ دہشت کردی ہونے لگی ہے پر آپ نے کہا میں نہیں مانتا تو اس وقت سے اتنا نقصان ہو گیا پھر پرچہ جائش صاحب پہ ہوگا اس کے تو بہت سے انگلز ہیں بہت سے انگلز ہیں اچھا اسی طرح انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ جو دہشت کردی کی عدالتوں کے جاج ہیں وہ اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں اور پجاب کی جائش صاحب کو ایک فون آیا اس نے کہا کہ میں انٹیلیجنس ایجنسی سے بات کر رہا ہوں اور جائش صاحب آپ اس موقع کا ایسے فیصلہ کر لیں جائش صاحب نے ریکارڈ کر لی اچھا جائش صاحب وہ ریکارڈنگ پیش کر دیں گے وہ جس نے کال کی ہے وہ کہاں سے آئے گا اس کا فرنزک کیسے ہوگا اور کیسے ثابت ہوگا کہ وہ کال کرنے والا واقعی انٹیلیجنس ایجنسی کا تھا یا فیک کال تھی اب میری بات ملی ہے فیک کال بھی تو آئیں گی نا اس طرح کے ایس او پیس کا بن جانا نہیں نہیں یہ میں کہا رہا ہوں کہ یہ اس معاملے پر سٹینڈ لے لینا میں آپ کو ایس او پیس کے لوپ ہولز بتا رہا ہوں کہ اس کے نتیجے میں ہوگا کیا ہوگا یہ کہ اب ہمیں پتہ لگ گیا ہے ججوں کی فیول ریکارڈ ہوتی ہے تو کوئی فیک کال کر دے گا جائش صاحب کو جائش صاحب اس فیک کال کے اوپر جو ہے پورے ملک کا نظام ملٹپلٹ کر دیں گے ایجنسیوں کو ذمہ دا اٹھرا دیں گے عدلیہ کی کاوش اور ان ایس او پیس کا سامنے آنے کا مقصد یہ ہے کہ ججز اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں آپ کو اعتراض ہے اس پر نہیں مجھے یہ اعتراض نہیں ہے ججز اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں انہیں سو فیصد جو آزاد نہیں ہے ججز اپنے فیصلوں میں آزاد ہیں جو جج سمجھتا ہے کہ وہ دباؤ نہیں برداشت کر سکتا اسے استیفہ دے دینا چاہیے پہلی بات اور انہیں کام کرنا چاہیے دوسری بات یہ تو آپ نے تصویر کا ایک رخ ہے نا کہ عدلیہ کہتی ہے کہ ہمارے اوپر ایجنسیوں کا دباؤ ہے ایجنسی کو توہین ہے عدالت دوسرا بھی تو ایک اور پہلو ہے نا وہ عدلیہ کیا judicial activism ہے وہ عدلیہ کا political inclination ہے عدلیہ کا سیاسی جھکاؤ ہے اس پر کیا کریں اگر یہ کہا جائے کہ ایک سیاسی جماعت کی طرف عدلیہ کا دونوں مسئلے ساتھ ساتھ چلیں گے نا ایک یہ بھی تو دیکھیں نا جیجز کو اپنے ایس اوپیس بھی تو بنانے ہے نا کہ ان کے فیصلوں کا سیاسی جھکاؤ نہیں ہوگا ان کے فیصلوں سے ایک سیاسی جماعت کی حمایت نظر نہیں آنی چاہیے ان کے فیصلے ہوں گے مدہ رکھا جائے گا سینئورٹی لسٹ کو تو میرا ملے جیجز کو بھی تو اب یہ تو نہیں ہوگا کہ چیف جسس ایک صوبے کا چیف جسس بھی ہے اس کا دماد ایک سیاسی جماعت کا وزیر بھی ہے اور مل کر صوبے کی حکومت چیف جسس اور ان کا وزیر چلانے لگ جائیں